اب میں اسباب کی طرف آتا ہوں اور یہ حصہ ہمارا بہت اہم ہے اس میں کچھ فقی مسائل بھی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی سمجھیں گے اگلی زندگی میں بہت کام دیں گے تو سب سے پہلی بات جو پہلا سبب ہے اور جھگڑوں کا وہ سبب کیا ہے دیکھئے شریعت کی تعلیمات یہ ہیں معاملات بلکل صاف شفاف ہونے چاہیے اس میں ابحام نہیں ہونا چاہیے کوئی چیز غیر واضح نہیں ہونی چاہیے ہر چیز بلکل کلیر ہونی چاہیے حقوق کا پتہ ہو آپ آرہے ہیں میرے ساتھ آپ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کا حق کیا ہے آپ کی حدود کیا ہے آپ کے اختیارات کیا ہیں آپ کا نفع کیا ہے آپ کا نقصان کیا ہے آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ کا وقت کیا ہے ایک ایک چیز صاف ستری ہونی چاہیے ایک ایک چیز لکھیوی ہونی چاہیے اگر امت مسلمہ کاش کے اس شریعت کی اس تعلیم کے اوپر عمل کر لیتی تو آج وہ حالات نہیں ہوتے جو ہمارے جھگڑوں کے حالات تو پہلی تعلیم جو ہمیں ملتی ہے قرآن میں یا حدیث میں وہ یہ ملتی آپ حیران ہوں گے یہ جو قرآن پاک کی اگر سوال کیا جائے سب سے بڑی آیت کونسی ہے اس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں کتنی ہوگی ایک صفحے کے بقدر ایک آیت تور قرآن کی سب سے اچھے جی اس آیت کا موضوع کیا ہے کیا یہ نماز سے متعلق ہے روزے سے متعلق ہے زکاة سے متعلق ہے حج سے متعلق ہے تبلیغ سے متعلق ہے تربیت سے کس چیز سے یہ آیت صرف اس بات سے متعلق ہے لوگوں اپنے معاملات لکھا کرو آپ تصور کریں یعنی وہ قرآن جو صرف آپ دیکھیں آپ اگر قرآن سے نماز کی رکھتے دیکھنا چاہیں تو آپ کو مشکل سے ملیں گے آپ روزے کے مسائل دیکھنا چاہیں تو موٹی موٹی باتیں ملیں گے آپ زکاة کی شرعہ دیکھنا چاہیں نہیں ملے گی اب قرآن ایک طرف اتنا اجمال رکھ رہا ہے وہ رب علیم اور خبیر جانتا تھا ان کے دنیا آخرت کے نفع اس چیز کے اندر ہیں ان کے معاملات صاف ہونے چاہیے ہر چیز کلیر ہونی چاہیے ہر بات واضح ہونی چاہیے ابحام نہیں ہونا چاہیے سب کو پتا ہونا چاہیے آج کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تو پوری اس آیت کو آیت مدائنہ کہتے ہیں اور یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت اس کے اندر حکم کیا ہے حکم یہ ہے کہ لوگوں تمہارے معاملات شفاف ہونے چاہیے تمہارے معاملات واضح ہونے چاہیے صاف ہونے چاہیے اب ہوتا کیا ہے اب یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ کہا جاتا ہے عربی کا محاورہ ہے تعاشروک الاخوان تعاملوک الاجانب آپ اگر بھائی رہ رہے ہیں کھٹے رہ رہے ہیں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں آپ بھائیوں کی طرح رہیں مروت ہو چشم پوشی ہو ہیسار ہو ٹھیک ہے سب ہو لیکن جب آپ معاملات کریں تو کل اجانب آپ ایسے معاملات کریں اپنوں سے بھی کریں جیسے ایک اجنبی کرتا ہے یعنی بداخلاقی کی تعلیم نہیں ہے بداخلاقی اللہ علیم و خبیر کو پتا ہے انسان کی نفسیات کا پتا ہے اس کی حرز کا پتا ہے اور انسانی معاملات کے انجام کو وہ علیم خبیر جانتا ہے تو اللہ بھاگ نے کیا فرمایا تو ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ معاملات بلکل صاف ہونے چاہیے ملکیتیں واضح ہونی چاہیے حقوق کا پتا ہونا چاہیے حدود کا پتا ہونا چاہیے اختیارات کا پتا ہونا چاہیے میرا نفع کتنا ہے میری حیثیت کیا ہے اور میری حیثیت کیا ہے میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا سب چیزیں واضح ہونی چاہیے جہاں ابحام آئے گا آپ یقین جائیں آج نہیں تو کل جگڑا ہونا ہے اور وہ لوگ جو ابحام رکھ رہے ہوتے ہیں جن کو اس شریعت کی تعلیم یاد دلائی جائے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے آپ یقین جانے کل ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے لئے وہ تیار نہیں ہوں گے تو اس شریعت کا جو سب سے بڑا سبب آج ہمارے جھگڑوں کا ہے وہ کیا ہے ابحام اب میں آپ کے سامنے اس میں عرض کروں مثلا مثلا آپ نے کیے فیملی بزنس میں کیسے یہ ابحام پایا جاتا ہے اور کیسے ہمارے معاملات غیر واضح ہوتے ہیں شفاف نہیں ہوتے صاف نہیں ہوتے کلیر نہیں ہوتے نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھئے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے مثال کے دو پر باپ کا کاروبار ہے بچے ابھی چھوٹے اور تعلیم میں لگے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا جی بچے بڑے ہوتے گئے کاروباری لوگ جی زیادہ پڑھانا نہیں ہے جو بڑا بچہ تھا اس کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا اب کاروبار میں تو آگیا بچہ لیکن بچے کو کچھ نہیں پتا آپ باپ نے کچھ واضح نہیں کی ابھی میرے سامنے ایسا واقعہ ہوا آپ یقین جانے نسل در نسل ماشاءاللہ والد کو اللہ نے بڑی عمر دی اور جہاں ان کی زندگی کے اندر وہ جہاں کیا نامے بچے بھی بچے بھی ان کے دادا بن گئے نانا بن گئے لیکن کیا ہے کچھ نہیں پتا کس کا کیا ہے ایک دکان ہے اور والد کی ہے اور اللہ باپ نے جہاں اس کے بعد کیا ہوا بچوں کی تعلیم مکمل ہوتی گئی اسی دکان میں بچے بھی آتے چلے گئے لیکن کچھ نہیں پتا یہ بچے کس حیثیت سے آ رہے ہیں کیا ان کی حیثیت پارٹنر اور شریک کی ہے ان کی حیثیت معاون کی ہے یا ان کی حیثیت ملازم کی ہے کچھ نہیں پتا پھر ہر حیثیت کے تقاضے مثال کے طور پر اگر یہ بچہ میرے ساتھ بطور ملازم ہے تو ملازم کی تنخواہ ہوتی اس کی تنخواہ کتنی ہوگی کچھ نہیں پتا یہ اگر بطور پارٹنر ہیں شریک ہیں تو نفع نقصان اس کی فیصد تناسب کیا ہے کچھ پتا نہیں ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے اب جی کاروبار چلنا ہے باپ کو ضعورت پڑی باپ نے پیسے نکال لی ہے بچے کو ضعورت پڑی بچوں نے نکال لی انہی اسی دکان سے ایک اور مزید دکان خرید لی اسی دکان سے گھر بھی بنا لی اپنا اسی دکان کے اندر ماشاءاللہ ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے اچھا جی اب کیا ہو رہا ہے اب وہ دوسرے بچے بھی آ گئے اب یہ ان کے بیپ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پہلا والا دس سال سے محنت کر رہا ہے دوسرا والا دس سال کے بعد آیا ہے اچھا پھر کیا ہوا اسی دکان سے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں ایک بچی کی شادی کا وقت آیا اسی دکان سے پیسے نکالے گئے باپ کو ضعورت پڑتی ہے بیماری کے اخراجات بھی نکالے جا رہے ہیں شادی کے اخراجات بھی وہاں سے نکالے جا رہے ہیں اور کوئی ضرورت بیچ میں اتعلیمی اخراجات بھی نکالے جا رہے ہیں لیکن کچھ نہیں پتا کیا نکالا جا رہا ہے کیا خرچ کیا جا رہا ہے کس حیثیت سے خرچ کیا جا رہا ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے جو ہے اب مثال کے طور پر اگر بیچ میں کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ بالکل غلط ہو رہا ہے شریعت کا حکم ہے کہ ہر چیز بالکل واضح ہونی چاہیے صاف اور شفا آپ کے یہ جو بیٹے ہیں یہ واضح ہی نہیں ہے ان کی حیثیت کیا ہے کیا یہ آپ کے پارٹنر ہیں اچھا جی پارٹنر ہیں تو کتنے میں ان کا نفع کتنا ہوگا نقصان میں کتنا فیصد ان کا کتنا ہوگا شریک شرکت کے پورے ابواف فقہ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے اور ان کے بقیدہ احکام ہیں شرکت کب صحیح ہوتی ہے کب فاسد ہو جاتی ہے کچھ نہیں پتا اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مزید بچے بھی آگئے جی اور خدا نہ خواستہ والد کا انتقال ہو گیا اب وہ کل تک جب یہ بات کہی جا رہے تھی کہ بھائی آپ حیثیتوں کو واضح کر لیں متعین کر لیں تو کنے جی باپ بیٹے کے اندر یہ تو دوری کی بات ہے باپ بیٹے میں ایسا کیسے کر لیں بھائی بھائی ہیں جی ماشاءاللہ محبت سے رہ رہے ہیں ہمارے ہاں یہ وہ باتیں نہیں ہیں کوئی تیار نہیں ہے اس کے بعد بھی کچھ عرصے چلتے رہے نئی نسل آگئی جذباتی نسل آگئی اور اب کیا ہوا اب جھگڑے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کل تک جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی باپ بیٹے کے درمیان کیا بھائی بھائی کے درمیان کیا آپ یقین جانے اب وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار اور اب نویت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عدالت کے اندر مقدمات ہو رہے ہیں الزامات لگ رہے ہیں تم زیادہ کھا گئے تمہاری شادی پہ اتنا خرچ ہو گیا تم نے اتنا نکال لیا تم نے اتنا لے لیا وہی جو ایک ساری زندگی کمایا میرے بھائیوں یہ ناکامی نہیں ہے یہ ناکام باپ نہیں ہے کہ شریعت کا ایک حکم توڑ کر وہ اپنی اولادوں کو آپس میں نفرتیں دے کے چلا گیا کہ وہ اولادیں جو ہیں نا وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا کیا ہے کہ شریعت کا ایک حکم ٹوٹا تھا کہ بھائی دیکھو شریعت نے پہلے جس دن وہ پہلا بیٹا آیا تھا شریعت نے کہا تھا اس کی حیثیت متعین کرو میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کیسے حیثیت متعین کی جاتی ہے اچھا تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سارے جھگڑے کہاں سے نکلے کہ وہ جو حیثیتیں تھیں وہ متعین نہیں تھے اختیارات متعین نہیں تھے کس کا کتنا حق ہے وہ متعین نہیں تھا کس کو کون کس حیثیت سے کام کر رہا ہے وہ متعین نہیں تھا اس کی دوسری مثال دیکھیا یہی اسی کا یہی یعنی یہی سبب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ملکیتوں کا متعین نہیں ہونا حیثیتوں کا متعین نہیں ہونا حقوق کا حدود کا اختیارات کا نفع نقصان کا متعین نہ ہونا یہ جھگڑے یہاں بھی پیدا کرتا ہے مثلا یہ صرف وہ میں مسئلے بتا رہا ہوں جس کے امبار لگے میں دور اللفتاؤں میں اتنے جھگڑے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یعنی ہر دوسرا فتوہ یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر باپ نے مثال کے طور پر ایک مکان تعمیر ہو رہا ہے اب مکان تعمیر ہو رہا ہے کچھ پیسے باپ نے لگا دیئے کچھ ایک صاحب حیثیت بیٹے نے لگا دیئے کچھ پیسے قرضیں لے لیے گئے اور جی مکان تعمیر ہو رہا ہے اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہونا وہی بات ہونی چاہیی تھی شریعت کہہ رہی تھی کہ بھئی واضح کرو یہ تم جو پیسے دے رہو اس کی حیثیت کیا ہے کیا یہ قرض دے رہے ہو باپ کو یہ جو آپ نے پیسے لگا ہے خاموشی سے جی آج چھت بنا دی گئی آج جہانا کچھ دیواریں اٹھا دی گئی اور آج جہانا وہ فلان چیز ہو گئی آپ یہ جو پیسے خرچ کر رہے ہیں آپ کی دل میں کیا ہے آپ کیا باپ کا معاونت کر رہے ہیں صرف یا آپ باپ کو قرض دے رہے ہیں جو آپ کو قرض جو ہے وہ باپ سے واپس لینا ہے یا آپ بطور شریک کر رہے ہیں کہ بھئی جتنا میرا لگے گا اتنا پلوٹ میرا ہوگا اتنا مکان میرا ہوگا کیا ہے کیا کچھ نہیں پتا کہ یہ قرض تھا یہ اعانت تھی مدد تھی یا یہ بطور شراکت کے تھا کچھ نہیں پتا چلا اب ہوا کیا اچھا جی اس گھر کے اندر رہتے رہے کسی نے سمجھا بھی دیا مسئلہ تو بس بات نہیں آئی باپ بیٹے کے اندر تو یہ بہت دوری کی بات ہے کہ یہ چیزیں واضح ہوں اچھا نہیں لگتا جی تو نئی بات نہیں تے کی گئی کوئی بات واضح نہیں کی گئی اب کیا ہوا والد کا انتقال ہو گیا اب جو ہے نا وہ مسائل شروع ہو گئے اب جو ہے مسائل شروع ہو گئے ایک آکے کہتا ہے کہ نہیں جی وہ جو ہے زمین تو میں نے لی تھی اور ایک آکے کہتا ہے کہ نہیں اصل سرمایہ تو میں نے لگایا تھا ایک کہتا ہے اتنا لگایا دوسرے کہتا نہیں تم نے اتنا نہیں لگایا تھا اب کچھ واضح نہ ہونے کی بنیاد پر وہی ایک مکان جس کو اللہ پاک نے سکون کا ذریعہ تھا اور وہ بہن بھائیوں کے جڑ جانے کا ذریعہ تھا خوشیوں کے لیے اللہ پاک نے ایک نعمت دی تھی وہ زحمت بن گئے اور اسی ایک مکان پر جھگڑے ہو رہے کتنی مرتعہ ایسا ہوتا ہے اپنا مکان ہوتے کہ ہوتے ہوئے اور رہ رہے ہوتے ہیں قرائے کے مکانوں کے اندر جی اس سے ایک مکان کا فیض ہم نے اس علاقے کے اندر دیکھے ایسے جھگڑے ایک دوسرے کو ایٹھے مارنے کے لیے تیار ہو گئے اوپر سے گالیاں دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو کیا بات ہوئی کیا بات ہوئی شریعت کا ایک حکم ٹوٹا شریعت کا ایک حکم ٹوٹا اللہ پاک نے قرآن حدیث دیکھے جو ہمیں بتا ہے ہماری اسی وجہ سے میں عجیب بات آپ ارز کروں یہی جو آیتِ مدائنہ ہیں میں نے کہیں پڑا تھا نالیمن حضر تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا یا کسی اس سے اللہ کی رحمت پتہ چلتی ہے وہ اتنا کریم رب ہے اس کو ہماری خوشیاں اتنی محبوب ہیں کہ آپ دیکھئے اس مالی معاملات سے تو انسان کی دنیا میں سکون ملے گا تو اس رب نے کیا کیا کہ اس نے اتنی بڑی آیت اتار دی کہ تم دنیاوی اعتبار سے بھی بے سکون نہ رو پریشان نہ رو اس لئے تمہارے معاملات واضح ہونے چاہیے صاف اور شفاف ہونے چاہیے تیسری مثال دیکھئے یہی لڑائیاں ہماری اور بات کا واضح نہ ہونا اور یہ سارا جو ہے اچھا اس میں ایک مسئلہ مکان میں ایک بات اور رہ گئی یہی مکان کے معاملے میں ایک جھگڑے اور پیدا ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں میراز وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جی باپ نے مثلا بیوی کے نام بیوی کے نام کر دیا ایک پلوٹ نام کر دیا اب بھئی پتہ ہی نہیں شریعت کا یہ حکم پتہ نہیں کیا نام کر دینے سے کسی کے نام ہو جاتا ہے اتنے مسئلے آتے ہیں دارالفتاؤں میں اس طریقے کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اب بیوی جو ہے وہ خوش فہمی کے اندر ہے کہ جی یہ تو پلوٹ میراس میں نہیں جائے گا یہ تو پورا میرا ملے گا انہوں نے یہ فلیٹ میرے نام کر دیا تھا باقی جو نقدی ہے بینک میں پڑا ہوا ہے میراس تو اس میں تقسیم ہوگی حالانکہ آپ دیکھیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ صرف نام کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا باقائدہ قبضہ کرانا اختیارات دینا بیوی کے مالکانہ اختیارات دینا اور اپنے سارے اپنے ساری یوں کہو کہ اپنا عمل دخل وہاں سے ہٹا لینا اس طریقے سے اگر کوئی چیز دی جائے گی تو شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے چاہے آپ کتنے اسی وجہ سے بعض اوقات مسئلے پوچھے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پلوٹ تو میرے نام ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اسخاری نام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ بتائیے کہ باقائدہ قبضہ بلوایا گیا تھا زندگی میں یا نہیں اگر نہیں دلایا گیا تھا تو وہ مال مسارہ مرہوم کا ہے اب وہ مرہوم نے جس کے نام کیا ہے اس کو نہیں ملے گا سارے وارثوں کو ملے گا ہاں یہی میں عرض کر رہا ہوں ہاں یہی میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں ایک ہے قانون ہمارا ملکی قانون ایک ہے شریعت کا قانون شریعت کے قانون صرف نام کو نہیں مانتا شریعت کے قانون کی شرائط اور ہیں اور ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ باقائدہ قبضہ دیا جائے اپنے سارے اختیارات یعنی یوں سمجھے کہ وہ بیچنا چاہے تو بیچ سکتی تھی سارے حقوق ان کو حاصل تھے ہاں اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے اور عموماً ایسا نہیں ہوتا جو مکان دی جاتا ہے باپ بھی اسی میں رہ رہا ہوتا ہے جو مکان نام کیا جاتا ہے اسی میں خود بھی رہ رہا ہوتا ہے اور جو ہے وہ صرف نام کا نام ہوتا ہے باقی تو چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں اس طریقے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ باپ ہی کی میراس ہے تو اب ایک جھگڑے ہمارے ہاں اس شریعت کا اس حکم کی وجہ سے پیدا بھی ہوتے ہیں تیسری مثال آپ دیکھئے میراس کی تقسیم میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی بنیاد بھی یہی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا تو اب جل سے جل جو ہے میراس تقسیم کر دی جائے اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمیں تو بہت سارے رسومات پوری کرنی ہوتے ہیں ہمارے پر اتنا وقت تو ہوتا نہیں کہ جی ہم اس شریعت کے اور باقیدہ برا سمجھا جاتا ہے اگر کوئی مسئلہ بتا بھی دے کہ بھئی آپ فوراں تقسیم کر لیں تو بھئی ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی محلنی ہوا اور آپ کیسی آپ نے کیسی باتیں شروع کر دی اچھی باتیں نہیں ہیں لیکن علماء نے لکھا کہ وہی مجمع جو کچھ دیر یہ شریعت کا حکم بتانے پر یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ نہ کریں آپ یقین جانے کچھ دنوں کے بعد ہی وہ وقت آتا ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتا ہوتا کیا ہے میراز تقسیم نہیں ہوئی اور جو ہے نا اسی کے اندر بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کوئی ایک اپنے تصرفات کر رہا ہوتا ہے اور جو ہے مثال کے طور پر کوئی دکان تھی تو سارے بچے تو اس صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے کہ سب دکان کوئی چلا سکتے کاروباری صلاحیتیں بعضوں میں ہوتی ہیں بعض میں نہیں ہوتی باز پڑھ لے ہوتے اب اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اچھا اس میں تصرفات ہو رہے مال بڑھتا بھی رہتا ہے ایک کہتا ہے کہ یہ سارا یہ تو میرے اپنی محنت سے گا اس میں تمہارا حصہ نہیں ملتا لیکن یہ ہے کہ پہلے دن ہی واضح ہو جانا چاہیے ملکیت الگ ہو جانا چاہیے ہر چیز واضح ہو جانا چاہیے اگر یہ واضح نہیں ہوگی تو بات کیا ہوگا بات کیا ہوگی میراز فوراں تقسیم نہیں ہوئی یا ہر چیز واضح نہیں ہوئی تو پھر یہی جگڑے ہوں گے اب ایک دوسرے پر اعزام ہوں گے تم نے اتنا کھا لیا اور مقدمات ہوں گے دیکھیں میں انشاءاللہ وقت دوں گا آپ کو یہ پورا کر لیں آپ انشاءاللہ اب ذرا غور سے دیکھئے میں نے عرض کیا کیا عرض کیا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ شریعت کا ایک حکم ہے معاملات کرو ملکل صاف شفاف کرو ہر چیز کی لکھت پڑت کر لو بلکل واضح کرو کسی قسم کا کوئی ابحام نہ ہو کسی قسم کی کوئی پوشیدگی نہ ہو اور ہر چیز بلکل کیلئر ہو واضح ہونا چاہیے جہاں ابحام آئے گا اور تو وہ ابحام کس طریقے سے آتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ملکیتوں کا پتا ہونا چاہیے حدود کا پتا ہونا چاہیے اختیارات کا پتا ہونا چاہیے اچھا اس میں ہمارے بڑوں کا بڑوں کا جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے آپ ان کی زندگیاں دیکھیں یہ واقعہ آگے چلیں یہ حضرت میں معتقی عثمانی صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا مفتی شفیع مفتی آزم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا تو جو ڈاکٹر دلہی صاحب تھے یہی ایف بلوک میں رہتے تھے تو ڈاکٹر صاحب آئے تو کہنے لگے کہ بڑی طبیعت میں ایک تو بہت زیادہ زوف بھی تھا کمزوری بھی تھی اور ساتھ ساتھ غم بھی تھا تو ہم نے محسوس کیا تو والد صاحب کا خمیرہ رکھا ہوا تھا تو ہم نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ خمیرہ رکھا ہوا ہے والد صاحب کا یہ استعمال کر لیجئے فرمایا نہیں اب یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے اب یہ والد صاحب کا نہیں ہے اب اس میں سارے ورسا کا حق ہے جس میں خواتین بھی ہیں جس میں ان کے ورسا میں وہ ہیں اب یہ کسی اس کے نہیں تو کہنے لگے ہم نے کہا دیکھو بڑوں کے ایک چمچہ ہے اور کہنے لگے ہم نے کہا دیکھو بڑوں کی سوچ کہاں تک ہوتی تو کہنے لگے ہم نے کہا کہ اول تو سارے ہم جو ورسا ہیں بالغ ہیں نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوتا نابالغ ہدیہ نہیں کر سکتا تو ہم سب بالغ ہیں اور اپنی خوشی سے ہماری تو یہ خمیرہ جتنا آپ استعمال کر لیں گے ہم زیادہ خوش ہوں گے پھر جب بڑوں نے کہا جی سب کی اجازت ہے تو معتقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ پھر حضرت نے استعمال کر کیا بات ہے پتہ ہونا چاہیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز اب ملکیت کس کی ہے اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ یہ جو علل ٹپ معاملات چل رہے ہوتے ہیں غیر واضح تو ایسے لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کچھ نہیں پتہ کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ اپنا حق کھا رہے ہیں یا کسی اور کا کھا رہے ہیں غیر واضح ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو کھا رہے ہیں کس کا کھا رہے ہیں یہ ہمارا حق بھی ہے یا نہیں ہے تو ایک بات میں نے عرض کر دی اس میں ایک اور واقعہ حضرت مفتی شفی صاحب کا رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہے بڑا عجیب واقعہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی مالی معاملات میں اللہ پاک ہمارے اندر یہ تقویٰ نہ احتیاط کا ہی نام ہوتا جس تقویٰ آتا ہے تو دل میں کھٹک آتی یہ جو میں کر رہا ہوں یہ جائز ہے ناجائز ورنہ اللہ ہمیں معاف فرمائے آج ہم جو فتوے لیتے ہیں دعور نفتہ سے وہ اس خوف سے نہیں لیتے کہ کہیں کسی اور کا حق میں نہیں کھا رہا ہم اس خوف سے لیتے کوئی اور تو میرا نہیں کھا رہا کسی اور کے پاس نہ چلا جائے آپ یقین جانے سو فتوے آئیں مشکل سے ہمیں کبھی ایک فتوہ ایسا مل جاتا ہے کہ کوئی اس خوف سے فتوہ لے رہا ہو کہ بھئی یہ بتائیے کہیں ایسا تو نہیں ہے میں کسی اور کا حق لحق مار رہا ہوں تو اس میں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک احتیاط کا واقعہ لکھا ہے معتقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ آخری عمر میں ایک کمرہ تھا اور حضرت کی چار پائی تھی اس کے اوپر اس میں آپ ارام فرمایا کرتے تھے اور وہ فارغ ہو جاتے کھا کہ فوراں لے جاؤ اس کو یہاں سے کمرے سے لے جاؤ فوراں کبھی کوئی کتاب مقبالی مدرسے سے پڑھنے کے لیے تو بھئی یہ کتاب جلدی سے رکھوا رکھوا فوراں واپس تو کہیں بسوقات اگر ہم سے کبھی اس حکم میں اس حکم کی تعمیل میں ہم سے کوئی تاخیر ہو جاتی تو اتنا غصہ ہو جاتے تو ہمیں بسوقات ایک کوفت ہوتی کہ یہ برتن آیا ہے پانی کا اگر دو چار منٹ یہ پڑا رہ گیا تو کیا ہوا چلا جائے گا آخر یہ اس میں کیا مسئلہ کیا ہے تو کہنے اس دن وہ اقدہ کھلا اور ہم حیران رہ گئے کہ جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے ان کے معاملات کتنے پیارے ہوتے ہیں تو کہنے لگے بات دراصل یہ ہے میں نے اپنے وسیعت نامے میں یہ لکھا وایا ہے کہ اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں وہ تو میری ملکیت ہیں اور اس کمرے کے علاوہ تو کہنے لگے مجھے ڈر یہ ہے ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے اور میری وسیعت کے مطابق باہر کی کوئی چیز ہو اور وہ یہاں کمرے میں رکھی ہو اور وہ یہ سمجھ لی جائے کہ میری وسیعت کے مطابق وہ میری ہے اس لئے مجھے یہ ڈر ہوتا ہے اس لئے میں فوراً یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی جلدی سے اس کو کیا کرو فارق کرو اس کو جلدی سے جہاں کی ہے وہاں لے جائے تو کیا بات دیکھیں کیا پتہ ہونا چاہیے آپ یقین جانے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس یہاں یہ خدا نہ خاصتہ بساوقات شادیاں منگنیاں ہوتی ہیں منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں سامان یہ ہوتا ہے تو پتہ کیا مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس اس میں اتنے سارے مسئلے آتے ہیں یہ جو زیور دیا گیا تھا نا اب جھگڑ لے ہوتے ہیں واپس کرو اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں ہم ان سے تین باتیں پوچھتے ہیں بھئی یہ زیور آپ کو مثال کے طور پر لڑکے والوں کی طرف سے زیور دیا گیا تھا ملکیتن دیا گیا تھا آریتن دیا گیا تھا یعنی تین شکلے ہوتی ہیں یا تو صاف کہہ دیا لڑکے والوں نے بیٹی ہم تم کو دے رہے ہیں تمہارا ہے جو چاہے کرو یا یوں کہہ دیں کہ بھئی یہ تم کو صرف استعمال کے لیے دے رہے ہیں ہے ہمارا اور تیسی بات یہ ہے کہ کچھ نہ بولیں تو آپ یقین جانے جہاں جھگڑے ہوتے ہیں کچھ نہیں بولتے ہیں جھگڑے کا پتہ کب چلتا ہے پتہ اس وقت چلتا ہے جب جدائیاں ہو جاتے ہیں اس وقت کہتے ہیں آپ اس وقت ایسی جھاڑو پھیر کے جاتے ہیں کہ پھر ایک چیز نہیں چھوڑتے آپ کتنے جھگڑے ہیں کہ اس کے بعد جی ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے نا وہ لڑائیاں ہو رہی دیتی ہیں ہمارا یہ بھی واپس کرو تم ہمارا یہ واپس کرو تو بہت سارے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں ہمارے جھگڑے ہل ہو جائیں ہماری نسلے جھگڑوں سے بچ جائیں ہم بہن بھائی آپس میں محبتوں سے رہ لیں اگر بڑے شریعت کے ایک حکم کا خیال کر لیں ہر چیز کو واضح کریں ملکیتوں کو واضح کریں کون سی چیز کس کی ملکیت ہے کون سی کس کی نہیں ہے اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو تمہاری حیثیت کیا ہے اب میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ صرف حیثیتوں کے بدلنے سے شریعت کے احکام میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے دیکھیں آگے یہ دو اصول ذہن میں رکھ لیجئے اور آگے انشاءاللہ یہ وہ جگہ ہے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ کتنے فتوے لینے کے بعد ہم بھی اس کو سمجھ سکے اور اس کو پھر منقع کر کے صاف آسان کر کے انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا پہلی بات یہ ہے کہ دیکھئے حیثیتیں متعین ہونی چاہیے کیا مطلب حیثیتیں متعین ہونی چاہیے یعنی مثال کے طور پر باپ کا کاروبار ہے بیٹے آ رہے ہیں تو تین حیثیتیں ہو سکتی ہیں شریک کی پارٹنر کی ملازم کی اور معاون کی معاون ہے جی میرا بیٹا ہے میرا ہاتھ بٹا رہا ہے اگر واضح نہیں کی تو پتہ ہی کتنا فرق پڑے گا بس اوقات آپ یقین جانے ایسا ہوا کہ بس اوقات تیس تیس چالیس چالیس سال تک بیٹا باپ کے کاروبار میں انتھک محنت کرے گا اور اس کا ہوگا کچھ بھی نہیں شریعت اعتبار سے شرعن اس کو کوئی مطالبے کا حق نہیں ہوگا بھئی آپ کی چونکہ حیثیت متعین نہیں تھی تو شریعت نے حیثیت کیا متعین کی آپ معاون تھے آپ ہاتھ بٹا رہے تھے اب آپ ذرا تصور کریں کہ تیس چالیس سال تک جس میں اپنی زندگی لگا دی باپ کے کاروبار کو چمکانے میں اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ اب انشاءاللہ بقیہ زندگی میرے بچے بھی بہت اچھی تھریقے سے کھائیں گے پیئیں گے اب یہ دارالفتہ آتے ہیں کہ جی یہ نوعی وہ وہاں پوچھا جاتا ہے کہ جی اچھا جی آپ باپ کے ساتھ تھے آپ کی حیثیت کیا تھی جی والد صاحب نے زندگی میں یہ تو کوئی واضح نہیں کی اچھا پھر آپ کی حیثیت معاون کی ہے جب معاون کی ہے تو وہ جو آپ نے محنت کی اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے جتنا آپ نے آ رہا ہے آنکھیں آ رہا ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلی چیز یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ واضح ہونی چاہیے اور پھر دوسری چیز کیا واضح ہونی چاہیے بعض وقت حیثیت تو متعین کر دیتے ہیں ابھی ایک مسئلہ ایسا ہی آیا نسل در نسل کاروبار چلتا رہا جب ہم ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ حیثیتیں متعین کر لو اچھا جی ٹھیک ہے تم شریک ہو پارٹنر ہو تم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بچوں کو ملازم کو ہوں تم پارٹنر ہو بھئی پارٹنر ہو آگے کچھ متعین نہیں کتنے میں پارٹنر ہو نفع کیا ہے ہمارا فیصد کیا ہوگا تو دوسری اہم ترین بات یہ ہے صرف حیثیت متعین کرنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اس حیثیت کی جو شریعت میں اس حیثیت یعنی یوں کہیے وہ جو شرعی تقاضے ہیں اس حیثیت کے وہ بھی پورے ہونے چاہیے مثلا ملازمت ہے تو ملازم کے شریعت اقاضی ہے کہ اس کی عجرت تے ہو اگر میں مثال کے طور پر بچوں کو باپ نے کہہ دیا بھئی تمہاری حیثیت ملازم کی ہے اور ملازم کی تنخواہ متعین ہوتی ہے تنخواہ کوئی متعین نہیں کی تو اب شریعت اس کو ملازم نہیں مانے گی اب معاملہ کچھ اور ہو جائے گا یا کہہ دیا کہ جناب آپ کی حیثیت پارٹنر کی ہے تو بھر فیصد کتنے پر پارٹنر ہے شریک ہے یہ نہیں آگے دیکھیں اب میں آپ کو وفقی احکام بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آگے چلیں اور آگے چلیں یہ دیکھیں بہت غور سے اس کو دیکھ لیجئے یعنی ہماری جو یہ کلاس ہے اس کا یہ اہم ترین حصہ ہے انشاءاللہ یہ سمجھ میں آگیا بعض اوقات یعنی یہ میں ہم نے بہت آسان کر دیا آپ کو بہت مشکل گہرے مسائل تھے بہت ہی آسان کر دیا انشاءاللہ ایک نشست میں آپ بھی سیکھ جائیں گے بعض اوقات جو کاروبار میں مال ہوتا ہے سرمایہ ہوتا ہے وہ صرف باپ کا ہوتا ہے بعض اوقات صرف اولاد کا ہوتا ہے اور بعض اوقات دھونوں کا ہوتا ہے اچھا ذرا غور کیجئے گا پہلے ہم پہلی حیثیت لے لیتے اگر سرمایہ صرف والد کا ہے بلکہ اگلی سلائٹ چلیں اس میں یہ والی لے سرمایہ کس کا ہے صرف والد کا تو شرن تین شکلیں سامنے آئیں گے آپ کے ایک شکل تو یہ ہوگی ماشاءاللہ والد صاحب کو دین کی سمجھ تھی وہ علماء کے اس پاس بیٹھتے تھے مسائل کا ان کو پتا تھا اور وہ انہوں نے کیا کیا اولاد کی حیثیت کو متعین کر دیا تھا زندگی ہی میں اور ایک شکل یہ ہوگی کہ جی اولاد کی حیثیت کو متعین نہیں کیا پھر اس کی دو شکلیں ہوں گی اولاد کی حیثیت کو اگر متعین نہیں کیا تو یا تو وہ اولاد باپ کے زیرے کفالت ہی ہوگی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور باپ بھی خرچہ چلا رہے ہیں اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ حیثیت متعین نہیں اور زیرے کفالت بھی نہیں تینوں کے احکام الگ الگ اب میں پہلی حیثیت دیکھ لیجئے پہلی صورت کیا ہے ایک کاروبار ہے دکان ہے فیکٹری ہے باپ نے لگائی تھی سرمایہ باپ کا تھا بچے بڑے ہو گئے کاروبار کرنے لگے جیسی جیسی بچے کاروبار میں آتے گئے باپ نے حیثیتیں متعین کر دیں فرض کر لیجئے کتنی حیثیتیں ہوں گی ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کتنی ہوں گی تین پہلی فرض کر لیجئے باپ نے کہہ دیا بیٹا تم شریک ہو تم پارٹنر ہو اور شرکت کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کر دیئے اتنے میں ہو اتنے میں ہو تو کیا حکم ہوگا واضح ہے تو وہ کیا بن جائے گی اولاد پارٹنر شمار ہوگی شریک شمار ہوگی اور جو آپس میں تیہ کیا ہے اسی تناسب سے آپس میں ان کا نفع نقصان ہوگا یا باپ نے تیہ کر دیا بیٹا تمہاری حیثیت ملازم کی ہے اور دیکھو تمہاری تنخواہ اتنی ہوگی تم مہانہ اتنی تنخواہ اس میں سے لے سکتے ہو اس سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے رکھتے تو بچوں کو یہ آگے ہیں بساوقات اور میں نے دیکھا کہ یہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ تمہاری تنخواہ ہے اس کے علاوہ جو ہوگے وہ پھر آپ ہم سے پوچھیں گے تو اب کیا حکم ہوگا واضح ہے یہ حکم کیا ہے اب اولاد کی حیثیت کیا ہوگی ملازم کی ہوگی اور تیسری حیثیت تیسری صورت یہ ہے باپ یہ کہہ دیں نہ آپ پارٹنر ہیں نہ آپ ملازم ہیں بس آپ کی حیثیت معاون کی ہے ہاں میری ثواب دیت پر ہے میں جتنا چاہوں آپ کو دے دوں تو پھر یہ بھی یہ بھی حیثیت متعین ہو گئی نا تو جب یہ حیثیت متعین ہو گئی تو بسائیے نہ ان کو پارٹنر کے طور پر نہ کوئی نفع میں ان کی کوئی شرکت ہوگی نہ ملازمت کے اعتبار سے ان کی کوئی تنخواہ ملے گی باپ کی ثواب دیت پر ہوگا ایک روپیا دے دے ایک لاکھ روپے دے دے یہ سمجھا گئے یہ تو ان صورتوں میں تھا جب باپ نے حیثیت کو کیا کر دیا متعین کر دیا دوسری صورت دیکھئے دوسری صورت یہ ہے باپ نے اولاد کی کوئی حیثیت متعین نہیں کی باپ نے اولاد کی کوئی حیثیت جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے اب مسئلے میں فرق پر جائے گا دو شکلوں سے یوں سمجھئے کہ دو صورتیں ہیں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اولاد جو ہے وہ باپ کے زیر کفالت ہے یا نہیں ہے اگر اولاد کی کوئی حیثیت بھی متعین نہیں ہے اور رہتی بھی باپ کے زیر کفالت ہے تو کیا حکم ہوگا اولاد کی حیثیت ہوگی معاون کی یعنی آپ کا کچھ بھی نہیں ہے آپ صرف ہاتھ بٹا رہے ہیں چاہے آپ تیس سال چالیس سال بھی لگتے رہیں گے آپ کا الگ سے کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے جب مرے گا آپ کو میراس میں تو ملے گا لیکن آپ کا اس میں کوئی ملکیت دن آپ کا اس میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے یہ سمجھ میں آگئی مسئلہ دوسری حیثیت میں ابھی دہروا بھی دوں گا آپ کو یہ تیسری صورت آپ یہ دیکھ لیجئے باپ نے کوئی حیثیت اولاد کی متعین نہیں کی اور اولاد زیر کفالت نہیں ہے بس وقت آپ نے دیکھا اولاد رہتی الگ ہے گھر الگ ہے فلیٹ الگ ہے کاروبار کے وقت جو ہے وہ باپ کے ساتھ آ جاتی اب یہاں پہ بھی وئی ہوا حیثیت متعین نہیں کی تو اب جو ہے اولاد کی جو علماء فرماتے ہیں اب جو حیثیت ہوگی اولاد کی اس کی شکل یہ ہوگی کہ ان کو اجرت مثل ملے گی کیونکہ آپ سے غلطی ہو گئی اگر یہ ملازم ہیں تو آپ کی تنخواہ متعین ہونی تھی وہ آپ نے کی نہیں تو ان کو اجرت مثل ملے گی اجرت مثل کس کو کہتے ہیں اجرت مثل کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا کام اگر کوئی اور کرتا تو اس کو جو تنخواہ ملتی اتنا حق اس کا بنتا ہے یہ تین آپ ذرا سب میں بولوں گا آپ دوھرا دیئے گا میرے ساتھ اگر باپ نے اولاد کی حیثیت متعین کر دی تو کیا حکم ہوگا جو حیثیت متعین کر دی اسی کے مطابق مثلا شریک کی متعین کر دی تو کیا سمجھا جائے گا شریک پارٹنر اور اس کو نفع ملے گا اور اگر ملازم کی متعین کر دی تو کیا سمجھا جائے گا ملازم اور اگر معاون کی طے کر دی تو باپ کی سواب یہ ہو گیا دوسری صورت مجھے بتائیے گا کہ باپ نے حیثیت متعین نہیں کی اور اولاد رہتی کہاں ہیں باپ کے زیرے کفالت تو اب کیا حکم ہوگا تو شریعت کیا کہے گی اب اولاد کی حیثیت کیا ہے معاون کی اور معاون کا مطلب کیا ہوا ان کا ملکی اتنیک پائی بھی ان کی بس باپ کی سواب دیت پر ہے ہاں باپ کا مرتا ہے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بطور میراس میں جتنا آپ کا بنتا ہے سب کا اتنا آپ کو بھی ملے گا تیسری صورت کیا ہے کہ اولاد کی کوئی حیثیت متعین نہیں کی اور اولاد رہتے ہی باپ کے ساتھ نہیں الہیدہ رہتی ہے تو اب کیا حکم ہوگا تو کیا ملے گی اوجرتیں مثل ملے گی اس جیسا اگر آپ کوئی اور ملازم رکھتے تو اس کی جتنی تنخواہ بنتی اتنی ملے گی آگے چلیئے یہ تین جب آپ نے باپ کی میں سننی تو یہی تین اولاد میں بھی بنیں گی یہ میں نہیں بتاتا بلکہ آپ خود متعین کر دیں مثلا اصل کاروبار اولاد کا ہو اور انہوں نے کہا جی اببہ جان کو بھی ہم ساتھ رکھ لیتے ہیں اب وہی بات ہوں گے اببہ جان کی حیثیت متعین کر دی تو کیا حکم ہوگا جو متعین کر دی حیثیت متعین نہیں کی اور اببہ جان جو ہے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر کیا حیثیت ہوگی معاون اببہ جان معاون شمار ہوں گے اور اببہ جان الگ رہتے ہیں لیکن کام ہاتھ واتھ بٹا دیتے ہیں تو کیا ملے گا اجرتے مثل ملے گی یہ باتیں آگے اچھا تیسری آگے دیکھ لیجی بعض اوقات یہ ہوتا ہے یہ تو وہ صورتیں تھیں کہ سرمایہ صرف باپ کا ہے اب بساوقات ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ باپ کا بھی سرمایہ ہے اولاد کا بھی سرمایہ ہے اب ذرا غور کیجئے گا یہاں پہ بھی اب یہاں پہ بھی یہ دیکھا جائے گا مثلا پہلے کاروبار باپ کا تھا سرمایہ باپ کا تھا اس کے بعد بچے بھی اپنا کچھ سرمایہ لے کے شامل ہو گئے تو یہ دیکھا جائے گا کہ سرمایہ لگاتے وقت مثلا کہ جس وقت بچے سرمایہ لگا رہے تھے تو انہوں نے کوئی سراحت کی تھی کہ میں بحیثیتیں کس حیثیت سے لگا رہا ہوں شریک لگا رہا ہوں یا انہوں نے وضاحت نہیں کی تھی اگر فرض کر لیجئے انہوں نے ذرا سا غور کیجئے گا انہوں نے یہ تو وضاحت کی بچوں نے کہ ہاں جی اببا جان ہم یہ لگا رہے ہیں اور بحیثیتیں شریک لگا رہے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیے پیچھے میں نے آپ سے عرض کیا تھا اتنا کافی ہے یا کچھ اور بھی آگے ہونا چاہیے ہاں نہیں ہاں وہی بات کہ بطور شریک آپ لگا رہے ہیں تو پھر شرکت سے متعلق جو شریعت کے اور تقاضے ہیں وہ بھی تو پورے ہونے چاہیے تھے نا اور وہ تقاضے کیا ہیں کہ بلکل پتہ ہونا چاہیے تھا اس سرمائے میں باپ کا کتنا ہے اولاد کا کتنا ہے بسوقات اندھاد ہونے ہو رہا ہوتا ہے یہ تو تیہ ہو گیا کہ جی ہاں ٹھیک ہے آپ شریک ہیں لیکن کیا نہیں تیہ ہوا فیصد تینی ہو کچھ نہیں پتا کہ بیٹے نے کتنا لگایا اور باپ کا اصل کتنا تھا تو اب آپ بتائیے کیا حکم ہوگا اصل حکم شریعت کا اس صورت میں یہ ہے کہ برابر برابر ہوگا جو نفع ہوگا کیا ہوگا البتہ ایک صلح کی ایک صورت علماء نے یہ بھی لکھی کہ یہ شکل بن سکتی ہے کہ باپ بیٹے بیٹھیں اور خوب غور و فکر کر کے یہ تیہ کر لیں ابباجان کا اتنا تھا مثلا پچاس فیصد تھا ایک بیٹے کا تیس فیصد تھا دوسرے بیٹے کا بیس فیصد تھا آپس میں انہوں نے آپس میں مشاورت سے یا سوچ بچار کے کر لیا اور اس پہ اتفاق ہو گیا تو صلح کی یہ صورت بھی جائی ہے پھر نفع بھی اسی تناسب سے کیا ہو جائے ورنہ اگر شرکت تو کہا تھا سراحت کر دی تھی اور تناسب کوئی پتہ نہیں تھا تو اصولا کیا ہے سب خواہداد اور جی مثال کے دور پر سرمایہ باپ کا تھا بعد میں بچے بھی اپنا سرمایہ لے آئے بسندہ دون کام چلتا رہا کاروبار چلتا رہا اور کچھ نہیں بس انہوں نے کہتے ہیں جی ہم شریک ہیں ہاں جی ٹھیک ہے تم شریک ہو بھئی شریک ہو تو سرمایہ کتنا نفع کتنا کچھ تہنی ہوا تو اب اس کا حکم شریعت میں جو یہ ہے کہ اب برابر برابر ہوگا اللہ یہ کہ آپس میں بیٹھیں اور خوب غور و فکر کر کے غالب گمان سے متے کرنے مثلا جی اببا جان نے پچاس فیصد لگایا تھا تیس فیصد فلاں بیٹے کرنے لگایا تھا بیس فیصد فلاں نے لگایا تھا لہٰذا اب نفع میں بھی یہی تناسب اور یہی ریشور ہوگا تو یہ بھی جائز ہے آخری صورت کیا لکھی ہوئی ہے بتائیے کہ تناسب کونسی صورت ہے آٹھویں ہیں سرمایہ یہ آٹھویں تو میں نے بتائی نا ہاں ایک تو میں نے یہ بتائی نا آپ کو ساتھویں یہ تھی سرمایہ اور نفع کا تناسب تیہ کر لیا تھا تو بات واضح ہے سرمایہ دونوں کا تھا سرمایہ بھی تیہ تھا تناسب بھی تیہ تھا بات صحیح ہے جتنا تیہ کیا تھا اتنا ملے گا وہ جو آٹھویں صورت تھی اس میں وہ تھا آپ نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ بیٹے شریک ہے لیکن کچھ نہیں پتا تناسب کیا ہے سرمایہ کتنا ہے تو اس صورت کا میں نے حکم بتایا اور آخری صورت سرمایہ لگاتے وقت حیثیت ہی کی آپ نے کوئی سراحت نہیں کی تو وہی بات آ جائے گی معاون بے آپ کا سرمایہ تھا بچے نے لگا دیا جیسے میں نے آپ کو کہا اگر مکان بنانے میں بچے لگا دیں اور یہ نہ بتائیں اببا جان کو کہ اببا جان میں قرض کے طور پر دے رہا ہوں یہ بعد میں وصول کروں گا تو کیا سمجھے جائیں گے معاون یہ سمجھ میں آگئے جیبات تو یہ بہت آپ یقین جانے ہیں کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں جب چالیس پچاس سال زندگی کی ساری محنت کے بعد جب فتوہ لینے آتے ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ پھر کیا ہوتا ہے میں نہیں مانتا فتوے کو دنیا بھی گئی انسان کی اور آخرت بھی گئی صرف شریعت کا ایک حکم توڑا اتنا ظرف تو کسی میں ہوتا نہیں بات کہاں سے نکلی کہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اسی وجہ سے دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ کاروبار کرنے نہیں دیتے تھے آپ پہلے سیکھئے پھر آپ آئی آپ سود سیکھئے جواں کا مسائل سیکھئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ نشستے بھی کرائیں گے انشاءاللہ یہ چند نشستوں کے اندر آپ ماہر ہو جائیں گے کاروبار کی شکلوں میں سود کیا ہوتا ہے اللہ نے چاہا سب وہ ہو جائے گا تو یہ چیزیں ہیں تو آگے چلیں بس میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں یہ جو مشکل تھوڑی سی جگہ تھی اور جو فقی اعتبار سے بڑے مسائل تھے وہ آپ نے سمجھ لیے اب یہ کچھ احتیاطی چیزیں ہیں ہم ان سے بھی بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے مالی معاملات میں جھگڑوں سے بچیں گے ایک جھگڑے کا سبب کیا ہوتا ہے روایات اور جذبات بجائے اصول اور زوابط کی اہمیت ہونی چاہیے گھرے جھگڑوں میں بھی یہ ہوتا ہے مثال کہ ابب جان نے کہا بچوں سے کہہ رہے ہیں بیٹا یہ داماد ہے اچھا نہیں لگتا تم اس کو بھی کاروبار میں شریک کر داماد ہے نہیں ہم بیٹی بیٹی دی ہے اب یہ بساوقات جب ہمارے ہاں کیا ہو جاتا ہے اصول اور زوابط بڑے پسے پش ڈال دیتے اور ہمارے ہاں روایات اور جذبات نہیں بیٹا یہ ہونی چاہیے اس میں پتہ کیا عورت ہے ایک سے قربانی لی جاری ہوتی ہے زبردستی کی اور ایک کے لیے زبردستی احسان ہو رہا ہوتا ہے جب ہمارے بڑے اس رویوں پہ آ جاتے ہیں اللہ کی قسم تو چھوٹے ایک دوسری کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا میں آپ کو بتاؤں گھریلو زندگی میں کیا ہوتا ہے ہمارے گھریلو زندگی میں کیا ہوتا ہے ماں چاہتی جی اچھا ہے جی آج ہمارے ہاں آپ یقین جائیں ہیں روزانہ بھی جھگڑے ہو جائیں نہ ماں پاکے نہیں نہیں الگ نہیں ہونا یہ کھٹا رہنا ہے سب کو لڑ مر کے سب یہی مر جائیں لیکن الگ نہیں ہونا ہمارے بڑے کیسے تھے میں نے ایک واقعہ بڑا معتقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ اببہ کے ساتھ ہم رہتے تھے مفتی شفی صاحب کے ساتھ تو ہمارے بھائی جیسے ہوتا ہے گھروں میں جو چھٹی کا دن ہوتا ہے اتوار کا والدین سے ملنے جاتے ہیں تو کہلے لوگے ہمارے بھائی آتے تھے فیملی کے ساتھ آتے تھے تو ہم بڑے ہم مفتی رفی عثمانی صاحب ہم تو بڑے اسرار کرتے ہیں بھائی جان ہم کہتے ہیں بھئی رک جائیے آج کل چھٹی تو ہے آپ کی جیسا ہوتا ہے گھروں کے اندر آپ ذرا دیکھیں کہ جن بڑوں کے پاس وحی والا نور ہوتا ہے آخرت ہوتی ہے وہ کتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہلے لیں اببہ جان نے ہمیں بولایا مفتی شریفی صاحب نے تقی صاحب کو رفی عثمانی صاحب کہا تم نے اپنی بیویوں سے بھی پوچھا ہے تم نے اپنی بیویوں سے بھی پوچھا ہے تو ذمہ داریاں تو ان کی بڑھیں گی نا آپ حالانکہ کوئی باپ یہ چاہے گا کہ میری اولاد جو ہے چھٹی کے دن بھی میرے پاس چاہیں گے لیکن جذبات نہیں روایات نہیں جہاں جذبات اور روایات کے بجائے اصول اور زوابط کو سامنے رکھ کے زندگیاں گزاری جاتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا اصول میں انسان کو بلکل غیر مروت ہونی چاہیے اور انسان کو خوش قسم کا انسان نہیں جی یہ اصول ہے وہ آپ کے ذرف کے اوپر ہے آپ اصول میں کتنی لچک پیدا کر لیتے ہیں آپ اصول کے اندر جو ہے وہ کتنا عیسار کر دیتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہیں لیکن ہونا اصول اصول اور زوابط کے مطابق جو باتیں ہوں گی تو ایک ہمارے جو جھگڑوں کا ایک سبب بنتا ہے اچھا یہی چیز مالی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ بڑے بھائی ہیں بھائی اچھی بات نہیں ہے اب بڑے بھائی کو چاہے ان کو علیف بابی کاروبار کی نہیں آتی ہوگی بیٹا یہ بری بات ہوگی ہے بڑے بھائی ہیں سفید ریشیں ان کو شامل کرو تو بسا اخط جھگڑے کا ایک بہت بڑا سبب وہ کیا ہو جاتا ہے کہ روایات کو اور جذبات کو ترجیحات دی جاری ہوتی ہے اصولوں کے اوپر اور ذابطوں کے اوپر تو یہ غلطی ہوتی ہے پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ غیر رسمی طریقے کار کو ترجیح نہ دی جائے بلکہ کیا ہونی چاہیے تمام معاہدے اصول ضوابط کاروبار شروع کرنے سے لے کے نہ صرف ختم کرنے تک بلکہ اس کے بعد بھی میرے مرنے کے بعد انتظامی معاملات کیا ہوں گے کاروبار شروع کرنے سے لے کر ختم کرنے تک یعنی وہ یہ کہتے ہیں کیا حقوق ہوں گے کس کے کون آئے گا اختیارات کیا ہوں گے حدود کیا ہوں گے اور کس طریقے سے معاملات چلیں گے ہر چیز قانون اور بہتر یہ ہے کہ قانونی طور پر تحریری شکل کے اندر یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے ایسا نہیں ہو کہ بس نہ کچھ لکھت نہ پڑھت بس سب اعتماد پر چل لائے تو وہ اعتماد بس یہ جو اس طریقے کا شریعت کا حکم توڑ کے جو اعتماد ہوتے ہیں نا تو اس میں جھگڑے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو کاروبار شروع کرتے وقت باقاعدہ معاہدہ ہو جائے کاروبار کی باقاعدہ ویلیو لگائی جائے بیلنس شیٹ تیار کی جائے اور اس کا جو ہے سارے معاملات جو ہے بلکل واضح ہوں اسی طریقے سے اگر کوئی کاروبار کوئی فرد کاروبار چھوڑ کے نکلتا ہے تو نکلنے کے کیا ذابطے ہوں گے کیا اصول ہوں گے وہ اصول جو ہے پہلے سے واضح ہو جائیں اور مستقبل میں کوئی بھائی الگ ہونا چاہے تو اس صورت کے اندر جی کیا معاملات ہوں گے یہ الگ ہو جائیں اور حتیٰ کہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ اگر بڑے اپنے بعد بھی انتظامات کس کے ہاتھ میں ہوں گے انتظامات کا طریقے کار کیا ہوگا وہ سب اگر تیہ کر لیے جائیں حتیٰ امکان اور ان چیزوں سے بچا جائے یہی شریعت کی تعلیم ہے تو انشاءاللہ وہ جھگڑے پیدا نہ ہوں اور ایک دوسرے پر یعنی حق تلفیاں نہ ہوں اور بس یہ موٹی موٹی کچھ میں نے باتیں ارز کی تھی یہ ایک سبب میں نے آپ کے سامنے ارز کر دیا ہمارے جھگڑوں کا خلاص ارز کرتا ہوں ہماری جھگڑوں کا بنیادی سبب شریعت کا ایک بہت بڑا حکم کہ معاملات بلکل صاف ہونے چاہیے شفاف ہونے چاہیے ملکیتیں واضح ہونی چاہیے حقوق کا پتا ہونا چاہیے اختیارات کا پتا ہونا چاہیے شریعت کا جب یہ حکم ٹوٹتا ہے اور کس کس طریقے سے ٹوٹتا ہے میں نے ارز کیا آگے جا کے حیثیتوں کا پتا ہونا چاہیے حیثیتوں کی تائین ہونی چاہیے پھر اس کے شریعت اقاضوں کا پتا ہونا چاہیے پھر ان شریعت اقاضوں کو آدمی پورا کرے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جھگڑے نہ ہوں تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ نقصانات بھی سامنے آگئے اور حد تل امکان جتنا انسان کے اندر وہ ظرف ہو تو وہ آدمی اس کو احسار سے بھی کام لے اور وہ سب کچھ کرے یہ ساری ہے پھر روایات اور جذبات کے بجائے اصول ہوں ذابطے ہوں اور ہر چیز کے ہوں اور تحریر میں ہوں اور قانونی طور پر ہوں معاملات ہوں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جھگڑے نہ ہوں گے تو یہ تھوڑا سا حصہ وہ تھا کل اللہ نے چاہا میں پورا فائدہ انشاءاللہ جب ہی ہوگا جب پوری نشستے ہوں گی اور یقین جانے بڑا دکھ ہوتا ہے ہم یہ بساوقات کو یہ ایک ورکشوب تیار کرتے ہیں اس پہ اتنی جان لگتی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کتنے سیکڑوں صفات پڑے گئے ان کو تلخیص کی گئی ان کو آسان کیا گیا پھر جو بات مبہم ہو رہی تھی اس کے لئے باقاعدہ فتوے لیے گئے پھر فتووں میں بساوقات آپس میں کچھ ہمیں ایسا لگا کہ اس فتوے تو یہ بات کہی جاری ہے اس میں تو یہ بات کہی جاری ہے پھر دوبارہ وہ سارے فتوے بھیجے گئے اس کے بعد ایک نکھلاوہ بالکل صاف سترہ اتنا آسان کیا دیکھیں آپ کو سب یاد ہو گئے حالانکہ یہ بہت پیچیدہ مسائل ہے مفتی حضرات بھی جب یہ مسئلے آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یا اللہ کس کون سی گتھی یہ سلجے گی کیسے جب کچھ پتہ ہی نہیں کہ تمہاری حیثیت کیا تھی فلاں آپ یقین جانے ابھی ایک مسئلہ ایسا آیا دونوں پھر بھائی جو ہے ان کاروباری وہ آگئے اور جب بات ہوئی تو کہلیں بھائی جی اچھا جی آخر میں یہی تیہ ہوا کہ اببا جی ساوہ مبہم چھوڑ کے چلے گئے اب جی یہ تیہ ہوا کہ اببا جان جو ہے نا مبہم چھوڑ کے چلے گئے کبھی بیچ میں جو ہے نا زبانی کہہ دیتے ہیں ہاں بیٹا نہیں نہیں تمہارا ہے سب کچھ بیچ میں زبانی بھی کہہ دیا ایک کہتا ہے نہیں ہم نے تو کبھی نہیں سنا یہ کہاو اس طریقے سے اببا کا عمل دیکھو فلاں دیکھو ایک کے ساتھ کچھ کہہ دیا دوسرے کے ساتھ کچھ کہہ دیا تو اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اگر ہم اپنی زندگی میں صرف انہی چند جگہوں میں نہیں ہر جگہ پر ہم اس اصول کو لے لیں تو انشاءاللہ بہت معاملات آسان ہو جائیں گے کل کی نشست میں انشاءاللہ دوسرا سبب اور ان دو سبب کے بعد یہ جو تیسرا جو یہ پڑچا ہے نا انشاءاللہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ جھگڑے ہو چکے ہیں اور نہیں نمٹ رہے مسائل تو اب شریعت ہمارے یہ یہ اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی آیتیں کتنی حدیثیں تو آپ نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے آپ سب نے لکھ لیا یہ تو کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمانے جزاکو جی